دوستو آپ سبھی نے تو ٹائٹینک کے بارے میں سنا ہی ہوگا جو کی دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا آج ہم جس دیس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ٹائٹینک اسی دیس میں بنا تھا اس دیس میں آپ کو ایک بھی ساپ دیکھنے کو نہیں ملے گا ایک ایسا دیس جہاں انسان کی سنخیہ کم اور موبائلوں کی سنخیہ جادہ ہے اس دیس میں ایک نہیں بلکہ دو دو آفیشیل بھا ساپ بولی جاتی ہے اور اسی دیس میں سب سے زیادہ لال بالو والے لوگ رہتے ہیں اس دیس میں بہت سارے آئیلینڈ موجود ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں یوروپ کے ایک خوبصورت دیس آئرلینڈ کے بارے میں تو فرینڈس آئرلینڈ کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں دوستو آئرلینڈ کا آفیشیل نیم ہے ریپبلک آف آئرلینڈ اس دیس میں پچاس لاکھ لوگ اپنا جیون گجار رہے ہیں دوستو اگر بات کریں پپولیسن ڈینسٹی کی تو یہاں پر بہتر لوگ پر اسکوائر کلومیٹر میں دکھ جاتے ہیں یہاں پر تقریباً تیرسٹھ پرتشت لوگ شہر میں رہتے ہیں اور سیتیس پرتشت لوگ گاؤں میں رہتے ہیں دوستو یہاں کے لوگ چائے خوب پیتے ہیں یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ چاہے جتنی بھی چائے پی لو آپ کو کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس میں چینی نہیں ڈالتے اور ستن تین کب چائے یہاں کے لوگ ایک دن میں پی ہی جاتے ہیں چائے پینے کے معاملے میں آئرلینڈ دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے اصل میں اس دیس میں تھنڈی بہت زیادہ پڑتی ہے اور یہی کارڑ ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ادھیک چائے پیتے ہیں دوستو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آئرلینڈ اپنے دیپو پر آبادی بڑھانا چاہتا ہے جس کے لیے وہ لوگوں کو وہاں پر رہنے کے لیے پچھاتل لاکھ روپے دیتا ہے یعنی کہ کوئی بھی انسان وہاں پر بسنا چاہتا ہے تو وہاں کی سرکار اسے پچھاتل لاکھ روپے دیتی ہے دوستو آپ نے ٹائٹینک کا نام جرور سنا ہی ہوگا جو کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاش تھا اور وہ اسی دیس میں بنا تھا آئرلینڈ میں بھی ہمارے دیس کی طرح پردھان منتری کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے جبکہ راشتپتی کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہوتا وہ صرف سرکار کے کاموں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں دوستو اس دیس کی راجدانی ہے ڈیبلین اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آئرلینڈ کی آدھی سے بھی زیادہ آبادی اسی شہر میں رہتی ہے جو کہ یہ بہت بڑا شہر بھی نہیں ہے حالانکہ بہت سے لوگ اس شہر میں کافی زیادہ بجنس کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آئرلینڈ کے لوگ بہت زیادہ رومانٹک ہوتے ہیں تب ہی تو یہاں پر سیوینٹی پرسنٹ سادیاں لب میریج ہی ہوتی ہیں ایرز لڑکیوں کو دنیا بھر میں سب تیرا سندر مانا جاتا ہے کہتے ہیں ان کی خوبصورتی کے سامنے کوئی بھی اپنا ہوس کھو دے ویسے آپ آئی پیل میں جو بھی ڈانس دیکھتے ہیں ان میں سے کئی ساری لڑکیاں آئرلینڈ کی ہی ہوتی ہیں دوستو اگر آپ کو ساتھ سے ڈر لگتا ہے اور آپ صحیح ڈھنگ سے جنگلی علاقوں کو گھوم نہیں پاتے تو آئرلینڈ جا کر آپ اپنا یہ سپنا جرور پورا کر سکتے ہیں کیونکہ آئرلینڈ میں ساپ پایا ہی نہیں جاتا حالانکہ کچھ ریسرچوں کا ماننا ہے کہ سیکڑوں سال پہلے یہاں پر ساپ پائے جاتے تھے لیکن ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ آئرلینڈ کے اتحاس سے لے کر آج تک کوئی بھی ساپ نہیں پایا گیا اور ایسا اس لیے ہے کہ یہاں پر بہت ادھک تھنڈی پڑتی ہے جس کارڑ یہاں پر ساپوں کا جندہ رہنا اسمبھو ہے